موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز سے آج 29 جولائی بود کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا میزبان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں خاران کے ریشی ایک نوجوان کو اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا چمن میں باب دوستی کی بندش کے خلاف درنہ دینے والے سیکڑوں لوگوں کو پاکستانی فورسز نے گرفتار کیا ہے جس کے بعد مظاہرین نے اپنا درنہ ایف سی ہیٹکوارٹر کے سامنے منتقل کیا ہے گزشتہ دنوں بارکان میں قتل کیے گئے صحافی انور جان کتران کی قتل کے خلاف سیاسی جماعتوں اور سیول سوسائٹی کی طرف سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی تفصیل خبروں میں سنیے بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے سیلف فننس کی سیٹوں کے لیے انٹریوز منتقل کرنے کو تشویشناک عمل قرار دیتے ہوئے آئندہ کا لائے عمل تے کرنے کا اعلان کیا ہے کٹ پتلی حکومت بلوچستان کے تجمع لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ عید کے حوالے سے ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں جس پر پابندی سے عمل کرنا ہوگا لیاقت شاوانی گلگت بلوچستان کے علاقے چلاس میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے پانچ پولیس اہرکار حلاق اور پولیس کی فائرنگ سے دو عام شہری مارے گئے پاکستان کی قوم اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے قوم متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں آلیہ عرصے میں شہری حلاقتوں میں تیرہ فیصد کمی واقع ہوئی ہیں ایران کے مغربی صوبے کیرمان شاہ میں ایک زوردار دماکہ ہوا ہے تاہم دماکے کی نویت وجوہت اور جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے عراق قدار الحکومت بغداد میں قائم عالمی اتیادی فوجی زہر استعمال التاجی فوجی ہٹے پر ایک بار پھر راکٹ حملے ہوئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں پنجاب کی شہر گجران والا میں خاران کے رہائشی منظور احمد بلوچ نامی ایک نوجوان کو اغوا کر کے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پھینک دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق منظور بلوچ گجران والا کے سبزی منڈی میں پیاس بیچنے کے سلسلے میں گئے تھے جہاں جس کو چند لوگوں نے بازار سے اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے جسم کے حصوں کو کٹ کر اس کی لاش پھینک دی ہے منظور بلوچ کی قتل کے بعد بلوچ عوام کی طرف سے سوشل میڈیا پر سخت رد عمل دیا جا رہا ہے جبکہ خاران سے تعلق رکھنے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سنا بلوچ نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب پولیس اور انتظامیہ کو منظور بلوچ کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے فلفا اور احکامات جاری کرے دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پنجاب پولیس واقعے کے ان نامعلوم افراد کا رنگ دیکھ کر کیس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں پاکستان افغانستان سرحد پر تجارت اور پیدل آمدرفت کی بندش کے باعث تاجروں نے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا ہے مظاہرین نے چمن میں پاکستان افغانستان سرحد بابی دوستی کی جانب مارچ کیا اور وہاں موجود ایف سی ہیڈکوارٹر کے سامنے دھرنا دیا اس حوالے سے تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بابی دوستی کی کھلنے تک یہ دھرنا جاری رہے گا دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ ریاستی فورسز نے چمن دھرنے میں شامل چار سو سے زائد افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر مختلف جگوں پر منتقل کیا ہے جس کے بعد مظاہرین نے احتجاج ایف سی کیمپ کے سامنے منتقل کیا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیر میں نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے لوائکین آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے لاپتہ پیارے عید پر بازیاب ہوں گے اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت لاپتہ افراد کے لوائکین کو مایوس نہیں کرے گی اور لاپتہ افراد کو عید پر بازیاب کر کے غمزدہ گھرانوں کے خوشیوں کو دبالہ کرے گی نصر اللہ بلوچ نے حکمرانوں سے گزارش کی ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر دیکھے اور اس انسانی مسئلے کو ملکی قوانین کے مطابق فوری طور پر حل کرے کیونکہ جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے شخص کا اہل خانہ زینی عذیت سمیت بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے دوسری طرف وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس عید پر بھی بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین کوئٹر پریس قلب کے سامنے اپنا احتجاج کریں گے احتجاج کے لیے دن چار بجے کا وقت رکھا گیا ہے گزشتہ دنوں بارکان میں قتل کیے گئے صحافی انورجان کھیتران کی بہیمانہ قتل کے خلاف سیاسی جماعتوں سیول سوسائیٹی بی ایس او سمیت دیگر مقاطب فکر کے لوگوں کی طرف سے کوئٹر پریس قلب کے سامنے ایک احتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انورجان کھیتران کی قتل کے خلاف نارے درج تھے اس دوران مظاہرین نے فرسودہ اور سرکار کی پشت پناہی میں چلنے والی سرداری نظام کے خلاف سخت نارے بازی کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے انورجان کھیتران کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا دوسری طرف نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاصل خان بیزنجو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی انورجان کھیتران کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ایک بیان میں حاصل خان بیزنجو کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت کی بد انوانی اجاگر کرنے والی آواز کو خاموش کرنے والے مجرموں کے گرفتاری کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس کا روائی نہیں کی گئی حاصل خان بیزنجو کے مطابق پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن گیا ہے لیکن بدقسمتی سے حکمران صحافی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں سیلف فنانس کی سیٹوں کے لیے انٹرویو منقد کرنے پر مضمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالب علموں کے ساتھ کیے گئے معایدے کے برعک انٹرویوز کا انعقاد تشویشناک ہے بیان کے مطابق گزشتہ ہفتے سردار نور احمد بنگلزئی اور ڈپٹی سیکریٹریہ ہیلتھ قیادت میں مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کیا گیا جس میں دونوں فریقین کے درمیان ایک معایدہ تیپ آیا اسی معایدے کی بنیاد پر طلبان احتجاج موخر کیا جبکہ معایدے میں یہ واضح طور پر لکھا گیا کہ بولان میڈیکل کالج میں سیلف فنانس سیٹوں کی نجکاری منسوخ کی جائے گی اس زمن میں یونیورسٹی کی جانب سے بھی نجکاری کے منسوخی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا مگر معایدے کی پامالی کرتے ہوئے وائس چانسلر نے سیلف فنانس سیٹوں کے لئے چوبیس گھنٹوں کے اندر انٹرویوز منعقد کیے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی نے تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود انٹرویوز منعقد کرنے کے عمل کو مضحق اخذ قرار دیتے ہوئے اعلی حکام اور حکومت بلوچستان سے پورزور اپیل کی ہے کہ وہ بولان میڈیکل کالیج کی بحالی کے لئے ممکن اقدامات کا اعلان کریں بسورت دیگر بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی جلد اس حوالے سے آئندہ کی لاحے عمل کا اعلان کرے گی کٹ پتلی حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ عید کے حوالے سے بلوچستان میں ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں اگر ایس او پیز پر عمل درامد نہیں ہوا تو بازار بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر کے بیس مارچ والی لاکڈاؤن کی پوزیشن پر چلے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہر صورت ایس او پیز پر سختی سے عمل درامد کرائے گی اور محکمہ داخلہ کو ایس او پیز پر عمل درامد نہ ہونے کی صورت میں سخت کاروائی کی ہدایت جاری کی گئی ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نظیر احمد لانگو پر مشتمل ایک بینچ نے مشرقی بائی پاس بکرا منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخ کی اجازت دیتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ قانونی تجارت ہر شہری کا آئینی حق ہے مشرقی بائی پاس مویشی منڈی میں میٹرو پولیٹن کی شرائط پر کاروبار کی اجازت ہے شرائط کی خلاف ورزی پر مجاز اتارٹی کاروائی کر سکتی ہے ہائپاٹائٹس سے آگئی کے عالمی دن پر کوارڈینیٹر بلوچستان ہائپاٹائٹس کنٹرول پروگرام نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہائپاٹائٹس کی صورتحال تشویش ناک ہو گئی ہے اور بلوچستان کے دس ازلا ہائپاٹائٹس سے انتہائی متاثر ہیں جبکہ بلوچستان بھر کی کل آبادی کا آٹھ فیصد ہائپاٹائٹس بی اور سی سے متاثر ہے طبی ماہر ڈاکٹر معظم الدین نے کہا ہے کہ ہائپاٹائٹس پھیلنے کی بڑی وجہ آلود پانی کا استعمال اور بے احتیاطی ہے یہ تھی دوستین مراد بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈ اللہ پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں پیر اور منگل کے درمیانی شب انصداد دیشتگردی پولیس کے مبین آسکریت پسندوں سے مقابلے میں پانچ ہائلکاروں سمیت سات اپراد علاق ہوئے ہیں چلاس کے گاؤں رنائی میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انصداد دیشتگردی پولیس کے اہلکاروں نے کپیہ اطلاع پر ایک گھر پر چاپا مارا پائرنگ کے تبادلے کے دوران پولیس کے آتوں دو عام شہری بھی مارے گئے ہیں جن میں ایک کے لوائیکین نے شارعہ کراکرم پر میت رکھ کر پولیس کے قلاب اتجاج کیا جن کا کہنا تھا کہ پولیس کاروائی میں مرنے والا عزار اللہ طالب علمتہ اور پولیس نے غلط اطلاع پر چاپا مارا لہٰذا اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں پاکستانی سینٹ کی پنکشنل کمیٹی برا انسانی حقوق نے دوران عراست تشدد اور موت کی روکتام اور سزا کا بل منظور کر لیا ہے سینٹ کی کمیٹی میں سینٹر شیری رحمان نے بل پیش کیا جس کی منظوری دے دی گئی بل کے تحت دوران عراست تشدد کرنے پر تین سال تک قید اور بیس لاک روپے جرمانہ ہوگا بل میں بتایا گیا ہے کہ تشدد روکنے کا ذمہ دار شخص اگر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا تو اس شخص کو پانچ سال تک قید اور دس لاک روپے جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ دوران عراست موت یا جنسی زیادتی پر سزا اور تیس لاک روپے جرمانہ ہوگا اپگانستان کی قومی مپامتی کانسل نے کہا ہے کہ اپگان حکومت عیدل ازا کے دوران جنگ بندی پر تیار ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ تالبان بھی عید کے دنوں کے دوران لڑائی بند کرنے پر اتفاق کریں گے کانسل کے ترجمان پریدن کازون نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ قیدیوں کی ریائی کے معاملے پر ڈیڈ لوگ سپیر ظلم کلیل ذات کے کتے میں موجودگی کے دوران عل کر لیا جائے گا دوسری طرف تالبان کے سیاسی ترجمان سویل شائن نے اپنے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ تالبان جنگجووں کو بھی ادایت کی گئی ہے کہ عید کے تین دن اور تین راتوں کو اپگان پورسز پر کوئی عملہ نہ کریں تاہم اگر دوسری پریق کی جانب سے تالبان پر عملہ کیا گیا تو ان کا سخت جواب دیا جائے گا اپگان تالبان کے رینما ملہ عبت اللہ نے عید الازہ کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ان کی تحریک اسلامی نظام حکمرانی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ اقتدار پر مکمل قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امارا جیاد قبضے کو قتم کرنے اور ایک کالس اسلامی نظام کے قیام کے لیے راہ ہے اور ہم اپنے مجاہد اور ناراض قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس سال کے پہلے نصف میں شہری علاقتوں میں تیرہ پیست کمی واقع ہوئی ہے سن 2012 کے بعد یہ شہری علاقتوں کی سب سے کم تعداد ہے اس کی بڑی وجہ امریکہ کے زیر قیادت اتیادی اقواج اور داشت کے کاروائیوں میں کمی کو قرار دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں تقریباً 3500 شہری ہلاک ہوئے ہیں ان میں 1282 شہری طالبان اور سرکاری سیکورٹی پورسز کی جڑپوں کے زد میں آئے ایرانی میڈیا نے منگل کے روز قبر دی ہے کہ مغربی صوبے کرمان شاہ میں ایک زوردار دماکہ ہوا ہے البتہ دماکے کی نویت وجوات اور جانی نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ایک ایرانی نیم سرکاری قبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق آگ اندن سے برے ٹرکوں میں دماکے کے سبب لگی ہے پلسطینی اتارٹی نے کہا ہے کہ گرب اردن میں واقع شہر راملہ کے نزدی قصب البیرہ میں یہودی آبادکاروں نے ایک مسجد کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر آتش گیر بم سے عملہ کیا ہے پلسطین کے مذہبی امور کے نائب وزیر اسلام ابو الرب کا کہنا تھا کہ یہودی آبادکاروں نے نصف شب کے بعد اس مسجد پر عملہ کیا تھا اور عبرانی میں پلسطینیوں کے قلاب سیاہ رنگ میں نعرے لکھ دیئے تھے اور اس کے بعد مسجد کے اندر آتش گیر بم پینکے ہیں جس سے مسجد کے اندرونی عصوں کو نقصان پہنچا ہے عراق کے دارالحکومت بغداد میں قائم عالمی اتیادی پوج کے زیر استعمال تاجی پوجی اڈے پر ایک بار پھر نامعلوم اسکریت پسندوں نے راکٹوں سے عملہ کیا ہے تاہم تازہ عملے میں پوجی اڈے پر کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور نہ کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے روسی وزارت دپا نے کہا ہے کہ روس کا اس یو ستائیس لڑا کا تیارے نے بیرہ اسوت کے پار اور ایک امریکی جاسوس تیارے کو روکنے کی کوشش کی ہے روس کے مطابق امریکی جاسوس ڈرون کو اس وقت روکا گیا جب اس نے روسی سرد کے قریب آنے کی کوشش کی روسی وزارت دپا نے بتایا کہ امریکی جاسوس ڈرون تیارہ نے روسی تیارے کے پیزا میں آنے کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر دیا تھا ایک متبر جرمن اکبار نے قبردار کیا ہے کہ قطر کی پنڈنگ سے جرمنی میں اسلامی انتہا پسندی اکوان المسلمون کی سرگرمیوں میں اضافہ اور اسلامی ریاست کا قیام شدت پسندوں کا اہم عدب بنا ہے اکبار نے مشیل ویس نورن کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جرمنی میں اسلامی انتہا پسندی کے بڑھتے رجان کے پیچھے قطر کی مالی ماہنت اور اکوان کے مذہبی سرگرمیاں ہیں مصر کی عدالت نے پانچ کواتین سوشل میڈیا اسٹارز کو عوامی اقلاقیات کی قلاب ورزی کے الزام میں دو دو سال قید کی سزا سنا دی ہے پانچوں کواتین کے قلاب پیسلا اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک پر ویڈیو جاری کی تھی عدالتی ذرائع نے بتایا ہے کہ کائرہ کے اقتصادی عدالت نے پانچوں عورتوں کو معاشرے کی اقدار کے قلاب ورزی کے جرم میں دو سال کی سزا سنائی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختکام ہوتا ہے اپنے میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزر کرتے رہیں